ناظرین اکرام آج ہم بات کریں گے کرمنل کیسز میں اگر مدعی راضی ہو جاتا ہے تو کیا مجرم کی سزا معاف ہو جائے گی وہ اداری مقدمات میں اگر کسی کو سزا ہو گئی ہے ناظرین اگر مدعی سے راضی نامہ ہو جائے تو کیا مجرم کی سزا معاف ہو جائے گی ایسے جرائم جس میں متاثرہ پارٹی مخالف پارٹی سے صلاح کر لے تو ان جرائم کو قابل سلا کمپونڈبل افینس کہا جاتا ہے یہ جو کمپونڈبل افینس ہے اس حوالے سے جو کرمنل پروسیجر کورڈ ہے اس کا سیکشن تین سو پنتالیس ہے جو اس کو ڈیل کرتا ہے جس میں تمام جرائم کے بارے میں بتایا گیا ہے جس میں اگر ایک متاثرہ شخص ملزم سے صلاح کر لے تو عدالت اس ملزم کو رہا کر دے گی یعنی جس کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے وہ اگر ملزم کو معاف کر دے تو عدالت پھر اس ملزم کو رہا کر سکتی ہے ذابطہ فائداری یعنی سی آر پی سی کے سیکشن تین سو پنتالیس میں بتائے گے جو جرائم ہے ان میں چند ایک ہم بات کرتے ہیں یعنی متاثرہ پارٹی ملزم سے راضی نعمہ کر سکتی ہے جو کہ تازیزاد پاکستان کے سیکشن تین سو باون تین سو پچپن تین سو اتھاون کے تحت کیے گے جرم یعنی کسی شخص نے دوسرے شخص پر حملہ کیا ہو اسی طرح تازیزاد پاکستان کا سیکشن تین سو چوتر یعنی کسی کو زبردستی مزدور بنایا گیا ہو یا سیکشن چار سو سنتالیس چار سو اٹالیس مطلب کسی کے گھر میں داخل ہونا جرم کی نیت سے ہو اور حد کے عزت یعنی ڈیفارمیشن کیس میں بھی ایک متاثرہ شخص یا مدعی ملزم سے راضی نعمہ کر سکتے ہیں پورے جو سیکشن تین سو پنٹالیس ہے اس کی پوری لسٹ جو ہے وہ دی گئی ہے آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں کون کون سے جرائم ہیں جن کا راضی نعمہ ہو سکتا ہے عدالت کی اجازت کب ہوگی راضی نعمہ کرنے کے بعد ہوگی کیسے ہوگی سیکشن تین سو پنٹالیس سی آر پی سی کے سیکشن میں بتایا گیا کہ ان جرائم کے بالے میں جس میں مدعی ملزم سے راضی نعمہ تو کر سکتا ہے لیکن اس کے لئے عدالت سے اجازت لینا لازمی ہوگی مثلا قتل عمد تین سو دو پی پی سی کتاب زخمی کرنا کسی شخص کو تین سو سنتیس اسکات حمل تین سو تھتیسے اور کچھ اور جرائم بھی ہیں جن میں راضی نعمہ کے بعد عدالت کی اجازت بھی لازمی ہوتی ہے ناظرین اکرام ایسے نہیں ہو سکتا دیگر جرائم میں راضی نعمہ نہیں کیا جاستا کیونکہ کوئی جرم فقط ایک شخص کے خلاف نہیں تھا بلکہ وہ ریاست کے خلاف ہوتا ہے اس لئے کرمنل کیسز میں ریاست فریق ہوتی ہے مقدمے میں جیسے کہ مسال کے طور پر اگر کوئی شخص بس لوٹتا ہے سڑک پر اب یہ جرم صرف بس مسافر کے خلاف نہیں ہے بلکہ ملک پاکستان کے خلاف ہے ایک جرم سے معاشرے میں افرہ تقفری پیدا ہوتی ہے بے یقینی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو متاثر شخص راضی نعمہ کر بھی لے پھر بھی اس کو سزا ہوگی اس کے علاوہ نئی جو ترامیم آئیاں اس کے ذریعے کاروکاری کے ذریعے جو مار رہتے تھے عزت کے نام پر غیرت کے نام پر قتل کرنے پر بھی راضی نعمہ نہیں ہو جاتا کیونکہ اس میں پھر سٹیٹ مدعی بن جاتی ہے کندیل بلوچ قتل کیس کا فیصلہ ہمارے سامنے ہے جس میں بھائی نے اپنی بہن کو غیرت کے نام پر قتل کیا ٹھیک ہے جس کے اوپر پرچا ہوا جس میں کندیل بلوچ کی والدہ مدعی بنی بعد میں اپنے بیٹے کی کو سزا سے بچانے کے لیے راضی نعمہ کر لیا لیکن عدالت نے اس کو تصنیم نہیں کیا موسیقا